بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو برپور طریقے سے انگی آئی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوٹ فیس ایک اٹھارہ سو ستر اور اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹیشن آف کوٹ فیس جو مختلف دعویوں کی اوپر لگتی ہے اس کی سیکشن جو ہے ریلیمنٹ سیکشن سیون ہے آج ساکھ ہم سکس بھی پڑھیں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپریٹ فار جیسٹس کھائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میں خوصل آپس آئی ہوتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک اوپر جیسا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوٹ فیس جو ہے یہ کہاں کہاں پلائی ہوتی ہے تو اس سیسلے میں میں گزشتہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ اس میں بتایا تھا کہ یہ اس کی چار جگہیں ہوتی ہیں پہلی ہائی کورٹ کے اندر اور دوسرا ہائی کورٹ کے مطاعت جتنی بھی عدالتیں کام کرتی ہیں ڈسٹیک جائج سیول جائج اور دیگر جو پبلک آفیسز ہیں اور جو بھی جتنے بھی وہ عدالتیں ہیں ان کے اندر جو کوٹ فیس ادا کی جاتی ہے وہ ہم نے ڈسکاس کیا تھا اس نے تو آج جو اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہوئے وہ یہ ہے کہ کوٹ فیس جو سیکنڈی کس جگہ پر اپلائی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ کے مطاعت جتنی بھی عدالتیں ہیں ہائی کورٹ کے علاوہ مطاعت میں جتنی بھی عدالتیں ہیں ڈسٹیک جا جاتا ہے سیول جا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی پبلک آفیسز ہیں ان کے اندر جو کوٹ فیس پہ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن سکس ہے سیکشن سکس جو ہے وہ کہتی ہے فیس انڈاکومنٹ فائیڈ ایچسٹرا ان مفاصل کوٹ اور ان پبلک آفیسز ہیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اور میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعوہ یا کوئی اپلیکیشن ماتیت عدالتوں کے اندر ڈسٹرک جوڈیشری کے اندر یا کسی پبلک آفیس کے اندر جس کے اوپر یہ جو کورٹ فیس ایکٹ اٹھارہ سو ستر ہے اس کے تحت کورٹ فیس اپلائی ہوتی ہو اور آپ وہ فیس اپلائی نہیں کرتے تو پھر اس ایکٹ کے تحت وہ ماتیت عدالتیں جو بھی ہیں اور پبلک آفیسز ہیں ان کو یہ سٹرکلی حکم ہے کہ وہ آپ کا نہ تو دعوی سنیں گے نہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے نہ اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کے ایکزیبیٹ کریں گے اور نہ ہی وہ اس کے اندر کوئی 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 فائننگ دیں گے تو یہ تو ہو گیا سیکشن سیکس اب سیکشن سیون جو ہے وہ کمپیوٹیشن آف پورٹ فیس کی بات کرتی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سے دعویں ہیں اور ان کے اوپر پورٹ فیس کا تائین کیسے کیا جائے گا تو اس میں سیکشن سیون ہے تو آتی ہیں سیکشن سیون کے اوپر تو سیکشن سیون کے اندر بیسیکلی انہوں نے مختلف دعووں کی کائنز بتائی ہیں مختلف سوٹ کی کائنز بتائی ہیں کہ جو جب آپ عدالت کے اندر لے کر آئیں گے تو ان کے اوپر پورٹ فیس کیسے آئید ہوگی اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات کی ہے کہ اگر آپ کوئی منی سوٹ عدالت کے اندر فائل کرتے ہیں کسی ایمونٹ کی ریکاوری کے لئے یا کوئی آپ کمپنسیشن کا سوٹ عدالت کے اندر لاتے ہیں کمپنسیشن کی ریکاوری کے لئے یا آپ کو ڈیمیجز کا سوٹ لاتے ہیں ڈیمیجز کی ریکاوری کے لئے تو کوٹ فیس جو ہوگی اس امونٹ پہ جو ہے وہ چارج ہوگی جو آپ عدالت سے ریلیو سیکھ کریں گے یا کمپنسیشن سیکھ کریں گے اگر پار ایکزمپل آپ بیس لاکھ کی ریکاوری کا دعوی کرتے ہیں تو بیس لاکھ کے اوپر کوٹ فیس آئید ہوگی امپوز ہوگی یا اگر آپ کو کمپنسیشن کا سوٹ جو بھی آپ کمپنسیشن کی امونٹ ہے چاہے وہ پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے یا ڈیمیجز کی جو مقدار آپ نے وہ مانگی ہے اس کے مطابق آپ کو کوٹیس ادا کرنا پڑے گی دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ اگر آپ منٹیننس کی ریکاوری کے لئے یا اینیوٹیس کی ریکاوری کے لئے کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں کسی عدالت کے اندر یا کسی ایسی امونٹ کا دعوی عدالت کے اندر یا کسی ایسی امونٹ کی ریکاوری کے لئے دعوی عدالت کے اندر فائل کرتے ہیں سوٹ فائل کرتے ہیں جس کے اندر جو رقم ہے وہ آپ کو پریادکلی ملتی ہے مثلاً مہوار ملتی ہے یا ششمائی ملتی ہے یا انمولی ملتی ہے یا سالانہ ملتی ہے تو آپ کو اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ وہ جو آپ کا جو پریادک جو ہوگا یا آپ کو جو پرمنسن جو ملتی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے ٹین کے ساتھ اور اس کی جو ایگریگیٹ آئے گی اس کی اوپر آکورٹ فیز پی کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی ایگریمنٹ کیتا ہے پندرہ ہزار پیار پر مہینہ اگر آپ کو کوئی اماؤنٹ ملنی ہے کوئی منٹیننس ملنی ہے یا کوئی اینٹی ملنی ہے اور دیفینڈنٹ جو ہے یا جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کو دے نہیں گا تو ظاہر سی بات ہے اگر پندرہ ہزار پر مہینہ ہے تو پندرہ ہزار کے اوپر کوٹ فیز کو آئید ہوتی نہیں ہے تو پندرہ ہزار ملٹیپلائیٹ ٹین کریں گے تو یہ ڈیلڈاک بنیں گا اور ڈیلڈاک کے اوپر آپ کی وہ کوٹ فیز آئید ہوتی ہے جو آپ کو پیک کرنا ہوگی اس کے بعد ہے کہ موویبل پروپرٹی کی ریکوری کے لئے جب آپ کسی عدالت کے اندر جاتے ہیں تو اس پروپرٹی کی ایک تی ٹائم آف پلین پریزنٹیشن جب آپ دوہ عدالت کے اندر دائید کرتی ہیں یا فائل کرتی ہیں اپنا سوٹ اس وقت جو موویبل پروپرٹی کی جو مارکٹ ویلی ہوگی اس کے مطابق آپ کی کوٹ فیز آئید ہوگی فارغمپل آپ نے ایک گاڑی کی ریکوری کرنی ہے یا کسی ایسی موویبل پروپرٹی کی ریکوری کرنی ہے بزری اپورٹ کرنی ہے تو اس کی جو مارکٹ ویلیو ایٹ ٹائم آف پریزنٹیشن آف پلین جو ہوگی وہ آپ کو عدالت کے اندر اس کے مطابق کوٹ فیز آدھا کرنا پڑے گی تیسی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی احساس دعویٰ عدالت کے اندر لے کر آتی ہیں جس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ آپ کا ٹائٹل ڈیکلیر ہو یا آپ کا کوئی رائٹ جو ہے وہ بزری اپورٹ آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور یا کوئی آپ ڈیکلیریٹری ڈگری کی ایکوزیشن کے لیے آپ کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں یا اس کا کوئی کانسیکونشن ریلیف جو ہے وہ آپ اس کا کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں یا آپ کوئی رائٹ اپ ایزمنٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ حکومت نائی یا انجنشن آپ عدالت سے لینا چاہتے ہیں یا حساب فیمی کا یا کوئی اکاؤنٹس کا دعویٰ آپ عدالت کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے سوٹ کے ساتھ یا پھر آپ نے مموریڈم اپپیل کے ساتھ آپ نے اتنی فیس لگانی ہوگی جتنی فیس کا وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے جو پراپرٹی ہے جو پراپرٹی کی جو مالیت ہے جو مالیت آپ نے دعوے کے اندر کلیم کی جو مالیت آپ نے دعوے کے اندر کلیم کی اس دعوے کی مالیت کی اوپر آپ کو کوئی فیس لگانے پڑے گی تو اور اس اور وہ فیس جو ہے اس کی جو ریشو اس ایکٹ کے اندر دی گئی ہے آپ نے اس کے مطابق لدانی ہے اور یہ جو مدعی ہے وہ اپنے دعوے کے اندر یا پلنٹیب جو ہے وہ اپنے پلنٹ کے اندر یہ منشن کرے گا کہ مجھے اتنی یہ جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر مجھے ایزمنٹ چاہی ہے تو وہ جو پراپرٹی کی جو ورث ہے جو اس کی ویلیو ہے اس ویلیو کے اوپر آپ کو پورٹی سدالت کے اندر پی کرنا پڑے گی اس کے بعد انہیں نے کہا ہے کہ اگر آپ سیول کورٹ میں ڈیکلیریشن سیکھ کرتی ہیں کسی ایسی ایموال پراپرٹی کا جس کے اندر جو وہ ٹرانزیکشن ہے وہ ایلیجڈ ہے پاریزمپل ایلیجڈ سیل ڈیڈ ہے یا ایلیجڈ گفت ہے گفت ڈیڈ ہے یا ایلیجڈ ایکسچینج ڈیڈ ہے یعنی تبادلی کی کوئی ڈیڈ ہے ایلیجڈ یا کوئی مارٹکیج ایلیجڈ ہے تو آپ یا پلنٹی وہ جو بھی عدالت کے اندر آئے گا اور وہ جو رائنٹ یا ٹائٹل جو وہ کلیم کر رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انفرنج ہوئے تو اس کو اس وقت کوئی کوئی پیس نہیں دینا پڑے گی اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کیا کہ اگر آپ عدالت کے اندر کوئی پوزیشن کا سوٹ لے کر آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کسی زری زمین کا یا غیر زری زمین کا آپ کوسیلین سیکھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کی اوپر آپ نے کوئی پیس کیسے ادا کرنی ہے تو زری زمین کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زری زمین کے اوپر جو فصل آتی ہے آپ کو تو اس جو فصل کی جو بیچنے کے بعد جو انکم بنتی ہے اس کو ملٹیپلائی فیفٹین کریں گے اور جو اگریگیٹ رقم آئے گی اس کے اوپر آپ پھر پورٹ فیس امپوز ہوگی اور آپ نے وہ جمع کروانی ہے اس کے علاوہ جب آپ کسی ایسی پروپرٹی کا یا کسی زمین کا جو بیرن لینڈ ہے یا بنجر زمین ہے اس کا پوزیشن بزریا کورٹ آپ سیکھ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی دکان کا کسی مکان کا یا کسی گنام کا یا کوئی ایسی پروپرٹی ہے اس کے اوپو جو کنسٹرکٹڈ ہے اس کا پوزیشن سیکھ کرنا چاہتے ہیں عدالت سے تو پھر آپ اس پروپرٹی کی جو بیلیو ہے اس بیلیو کی مطابق آپ نے عدالت کے اندر کو فیس ادا کرنے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پریامشن کا سور جو ہے وہ عدالت کے اندر رہ کر آنا چاہتے ہیں اگر وہ پریامشن آپ نے کسی زری زمین کے اوپر کیا ہے تو زری زمین سے اگر کوئی وہ فصل آتی ہے تو اس فصل کی جو انکم ہے جو گورمنٹ نے ڈیٹرمنٹ کی ہوئی ہے اپنے کسی شیڈول کے مطابق یا نوٹفیکیشن کے مطابق اس کو ملٹیپلائی فیفٹین کر کے جو اگریگیٹ رقم آئے گی اس کے اوپر آپ نے کورٹ کی صدا کرنی ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے پریامشن سیکھ کیا کسی ہاؤس کے اوپر کسی شاپ کے اوپر یا کسی گناہوں کے اوپر یا کسی ایسی پروپرٹی تو اس کے اوپر آپ نے جو کورٹ فیس ادا کرنی ہے وہ اس پروپرٹی کی ویلیو کے حساب سے ہوگی کہ اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اس کے مطابق پھر آپ کو کورٹ فیس ادا کرنا پڑے گی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ زمین کے اوپر کسی انٹرسٹ کا سوٹ عدالت کے اندر سیبل کوٹ کے اندر لے کر آتی ہیں یا کسی اپروپریٹ کوٹ کے اندر زمین کے اوپر کسی انٹرسٹ کا وہ جو سوٹ لے کر آتی ہیں تو اس سے حاصل ہونے والے جو پرافٹ ہوگا اس کو ملٹیپلائی فیفٹین کریں گے اور جو اس کی اگریگیٹ رقم ہوگی اس اگریگیٹ رقم کے اوپر آپ نے پھر کورٹ فیس ادا کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے وہ جو اٹیشمنٹ اگر آپ کو یہ عدالت کر دیتی ہے یا کوئی دیگر ادھارہ جو ہے وہ اگر آپ وہ اٹیشمنٹ کر دیتا ہے اور آپ اٹیشمنٹ کی سیٹ کو سیٹ سائٹ کرنے کے لیے کوئی اپلیکیشن لے کر آتی ہیں یا کوئی سوٹ فائل کرتی ہیں یا اس کے خلاف آپ کو اوپر جانا پڑ جاتا ہے کسی بڑی عدالت میں تو پھر آپ نے وہ جو اٹیش ہونے والی زمین ہے تو زمین کی اوپر جو آنے والی فصل ہے یا اس سے حاصل انکم ہے اس کو سیٹ سائٹ کروانا چاہتے ہیں یا سیلری آپ کی اٹیش ہو گئی ہے اس کو سیٹ سائٹ کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو سیٹ سائٹ کرانا چاہتے ہیں تو جو رقم عدالت نے یا کسی ادھارے نے آپ کی اٹیش کی ہے تو اٹیشمنٹ کی جو رقم ہے اس رقم کے اوپر آپ کی کوٹ فیس آئید ہوگی اس کے مطابق پھر آپ نے کوٹ فیس بے کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی مارٹ کیج ایگریمنٹ کو عدالت کے اندر چیلنج کرتے ہیں کسی رہن کو عدالت کے اندر چیلنج کرتے ہیں یا کوئی آپ ریڈمشن کا سوٹ عدالت کے اندر فائل کرتے ہیں یا آپ کوئی فرکلوریر کا سوٹ عدالت کے اندر دے کر آتی ہیں تو آپ کے پاس جو مارٹ کیج ڈیڈ ہے مارٹ کیج ڈیڈ کے اوپر جاؤ پرینسپل اماؤنٹ ڈکھی ہوئی ہے جو پرینسپل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر پھر آپ کو کوٹ فیس اس کے مطابق عدالت میں پی کرنا ہوگی اس کے بعد آپ آتی ہیں کہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں اور آپ سپیسپک ریلیف ایکٹ کے تحت کوئی دعویٰ فائل کرتے ہیں یا سوٹ فائل کرتے ہیں یعنی آپ فاردی پرفارمس آپ کانٹریکٹ آف سیل کرتے ہیں یا کانٹریکٹ آف مارٹ کیج جو ہے اس کی پرفارمس کے لئے آپ عدالت کے اندر دعویٰ دائے کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو اماؤنٹ فار کنسڈریشن ہے مطلب کہ کانٹریکٹ اپنا سیل کا کانٹریکٹ جو ہے یا پھر وہ اگریمنٹ سیل کا آپ نے وہ جو مائدہ کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کی اماؤنٹ فار کنسڈریشن جو ہے آپ نے اس کو اس کی اوپر جو کانسڈریشن اماؤنٹ جو مائدہ کی اندر لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کی اوپر کورٹ فیس ادا کرنی ہے یا اگر آپ کانٹریکٹ آف لیس کی پرفارمس آپ کو بزریا عدالت مطلوب ہے تو آپ اصل اماؤنٹ جو لیس اماؤنٹ ہے یا پریمیم جس کو کہتے ہیں اصل اماؤنٹ یا پرنس پل اماؤنٹ اس کے مطابق آپ کو کورٹ فیس ادا کرنا پڑے گی یا اگر آپ اس سے وہ پرنمنٹ سے کوئی رنٹ حصول کرتی ہیں اس کو ملٹی پریکٹین کرکے تو اس کی اوپر جو اگریگیٹ رقم وہ اماؤنٹ آئے گی اس کی اوپر آپ کو کورٹ فیس ادا کرنا پڑے گی اسی طرح انہوں نے آخر میں ایک اور بات ہی کی ہے کہ اگر آپ کوئی رنٹ کا سوٹ یا اپلیکیشن جو ہے وہ رنٹ کنٹرولر کے پاس یا کسی سیول کورٹ کے اندر جو ہے وہ لکھر آنا چاہتی ہیں تو میں نے یہاں دو باتیں کی ایک رنٹ کنٹرولر کی اور دوسرا سیول کی تو یہ جو تیننسی بائی اکپنسی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سیول سوٹ کے اندر جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ رنٹ کنٹرولر کے پاس اگر آپ کوئی قرائے بڑھانے کی درخواست دیتے ہیں یا آپ وہ جو تیننٹ ہے اس کو زمینوں سے بدخل کرنے کی درخواست دیتے ہیں یا اس کو اپنے مکان سے ایجیکشن کی ایجیکشن کی جو اپلیکیشن جو ہے وہ موگ کرتے ہیں یا عدالت کو دیتے ہیں یا نوٹس آف ایجیکمنٹ جو ہے وہ آپ عدالت کے اندر اس کو چیننج کرتی ہیں یا کوئی تیننٹ کو اگر غیر قانونی طور پر وہ ایجیکشن کر دیا ہو اس کے لیے کوئی درخواست دینا چاہتی ہیں یا اسی طرح کے جو ریلیٹڈ جو وہ قدمات ہیں تو ایسی صورت میں جو کوٹ تیس ہوگی وہ ایک سال کی قرائے جو پارمن سمہ جو قرائے حصول کرتی ہیں آپ اس کو ملٹیپلائی ٹینٹ کریں گے جو ایگریگیٹ رقم آئے گی یا جو ایک سال کا قرائے بنتا ہے وہ اس ایک سال کے قرائے کی اوپر آپ نے کوٹ فیس جو ہے وہ دعالت کے اندر پیک کرنا ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ریسلٹی جو آرڈینئنس آیا تھا جس میں انہوں نے کوٹ فیس کی جو حد مقرر کی ہے وہ منیمم جو ہے وہ ایک رپیہ اور میکسیمم جو ہے وہ پندرہ ہزار رپیہ ہے اور بعض جگہ پہ تین ہزار رپیہ ہے بعض جگہ پہ وہ جو ہے پندرہ ہزار ہی ہے اور یہ مختلف جتنے بھی پرومنسز ہوتے ہیں یا سٹیٹس ہوتے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی الگ الگ اس کے اندر انہوں نے جو کوٹ فیس کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے آپ نے اپنے ریاست یا اپنے پرومنس کے مطابق جو کوٹ فیس بنتی ہے یا انہوں نے جو اس کا فرمولہ بتایا اس کو کلپلیٹ کرنے کا یا اس کی جو ریشو بتایا ہے کہ اگریگیٹ اماؤنٹ سے کیسی آپ نے ڈیڈکٹ کرنی ہے یا اگزیکٹین کرنی ہے تو آپ نے اس کے مطابق پھر وہ کوٹ فیس کا تحین کرنا ہے اور کوٹ فیس آپ نے چسپا کرنی ہے اگر آپ کا دعویہ جو ہے وہ دو لاکھ اٹھ پے تک ہے پچیس ہزار پے سے زیادہ اور دو لاکھ کے درمیان ہے تو پھر آپ کو یہ کوٹ فیس جو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو ایکٹ جو ہے دو لاکھ روپے اس کی مالیت آپ کے دعویہ کی مالیت جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر دو لاکھ روپے سے اوپر بنتی ہے تو پھر آپ کی میکسیمم جو کوٹ فیس ہے وہ پندرہ ہزار پی ہے اگر آپ کا کیس پچیس ہزار پی تک ہے بعض ریاستوں کے اندر یا پروونسز کے اندر پچیس ہزار تک ہے اور بعض میں پچاس ہزار تک ہے تو پچیس ہزار تک کوٹ فیس ماف ہے اور جن علاقوں کے اندر یا جن پروونسز کے اندر یا جن ریاستوں کے اندر پچاس ہزار تاک ہے وہ پچاس ہزار تاکر کورٹ فیصل کو محاف ہے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ کی کوئی قویری ہے کوئی قویسن ہے تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ پیز انڈیشو گلڑا